میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ساری دنیا میں سارے سنسار میں آپ کا عبناندن کرتا ہوں خیر مگدن کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے مبارک نام میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم زیورک میں مل نہیں پارے پہلے کی طرح پھر ہم پھر بھی خداون کا پربو کا بڑا دھنیواد کرتے ہیں کہ ہم اس آن لائن میٹنگ کے ذریعے مل سکتے ہیں اور ہمارے کو جو وچن یہ خداون کا کلام دیا گیا ہے یہ ہمارے لئے آتمک بھوجن ہے روحانی خوراک ہے اور یہ کبھی بھی ہمارے لئے پورا نہیں ہے یہ ہمیشہ بہتایت سے ہے کیونکہ ہم خداون کی میز کے آس پاس اس کے گرد بیٹھ سکتے ہیں اور اس پینڈیمک کے ہوتے ہوئے بھی مہاماری کے ہوتے ہوئے بھی ہم خداون کے بچن کو سن سکتے ہیں جو کہ بجن سہیتہ زبور نائنٹی ون میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ بھائی فرینک ہمارے سامنے خداون کا کلام لائیں اور میں پولوس رسول کی کچھ لکھی ہوئی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو کہ جو پہلے ساؤل کے نام میں پائے جاتا تھا اور مسیحوں کو ستاتا تھا اور جب وہ دمشت پر اپنی راہ پر جا رہا تھا تب وہ خداون سے اس کی ملاقات ہی پربو سے ملاقات ہوئی اور اور پربو نے انانیا کو بولا کہ یہ میرے لئے ایک چنا ہوا برطن ہے اور پریدتوں کے کام اور کلوشیوں سے کلوشیوں سے میں پڑھوں گا کلوشیوں دو باب اور ایک سے ایک سے پندر تک میں پڑھوں گا کلوشیوں دو ایک سے پندرہ کلوشیوں دو ایک سے پندرہ تک میں پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہارے لیے جو لودیکیا میں ہیں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میرا شاری رکمو نہیں دیکھا میں کیسا پریشرم کرتا ہوں تاکہ ان کے منوں میں شانتی ہو اور وہ پریم سے آپس میں گھٹے رہیں اور پوری سمجھ کا سارا دھن پرابت کریں اور پرمیش اور پتا کے بھید کو ارٹھات مسیح کو پہچان لیں جس میں بدھی اور گیان کہ سارے بھنڈار چھپے ہوئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی منوش تمہیں لبھاونے والی باتوں سے دھوکا نہ دے یا دے پی میں شریر کے بھاؤ سے تم سے دور ہوں تو بھی آتمک بھاؤ سے تمہارے نکٹ ہوں اور تمہارے ویوستیت جیون کو اور تمہارے ویشواش کو جو مسیح میں ہے دردہ سے دیکھ کر پرسند ہوتا ہوں اس لیے جیسے تمہیں یسو مسیح کو پربو کر کے گرہن کیا ہے ویسے ہی اس میں چلتے بھی رہو اسی میں جڑ پکڑتے رہو اور بڑھتے جاؤ جیسے تم سکھائے گئے ہو ویسے ہی وشواس میں بھی درل ہوتے جاؤ اور ادکہ ادک دھنیواد کرتے جاؤ چوکس رہو خبردار رہو کوئی تمہیں اس تتو گیان سے اور ویعت کے دھوکے سے اپنا اہیر نہ بنا لے جو منشیوں کی پرمپراؤں اور سنسار کی آدھی شکشہ کے انسار ہے پر مسیح کے انسار نہیں کیونکہ اس میں اسورت کی ساری پریپونتہ سندے باس کرتی ہے اور تم اسی میں بھرپور ہو گئے ہو جو ساری پردانتہ اور ادکتہ اور ادکار کا شروع منی ہے اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا ہے جو ہاتھ سے نہیں ہوتا اور تھا مسیح کا خطنہ جس سے شریرک دے اتار دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں گاڑے گئے اور اسی میں پرمیشور کی سامت پر وشواس کر کے جس نے اس کو مرے ہوں میں سے جلایا ساتھ جی بھی اٹھے اس نے تمہیں بھی اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپراد ہوں اور اپنے شریر کی خطنہ رہت دشاں میں مردہ تھے اس کے ساتھ جلایا اور ہمارے سب اپرادوں کو چھما کیا اور ویدیوں کا وہ لیک جو ہمارے نام پر اور ہمارے ویرود میں تھا مٹا ڈالا اور اسے کروس پر کیلوں سے جل کر سامنے سے ہٹا دیا اور اس نے پردھانتاؤں اور ادھکاروں کو اوپر سے اتار کر ان کا کھلن کھلا تماشا بنایا اور کروس کے دوارہ ان پر جہجے کار کی دھونی سنائی پیارے بھائیو اور پیاری بہنوں ساری مہمہ ساری پرشنسہ خداوند یسو کو ملے پربو کو ملے ان وچنوں کے لیے اس کلام کے لیے اور احبہ ہم دعا کریں گے پاتنہ کریں گے ہمارے وفادار پربویسو مسیح خداوند تیرا دنیواد کرتے ہیں کہ اس وچن کے لیے اس بھوجن کے لیے تیرا دنیواد کرتے ہیں جو جو تو ہم کو آج دیتا ہے ہمارے بھائی کو عاشیس دے بھائی فرینڈ کو کیونکہ آج جو ہم کو یہ وچن اور یہ خوراک دینے والا ہے ہمارے پاس تو بہت بھوجن ہے پر اس کے ہوتے ہوئے پربو ہمارے دلوں کو کھولے اور وہ وچن جو ہم آج سننے جا رہے ہیں جو کلام سننے جا رہے ہیں یہ ہمارے جیونوں میں بہت آئے سے فلہ ہے اور ہم پربو اور اور اس کے لیے پربو کے اس پریم کے لیے اس کی امانداری کے لیے تیرا دھنواد کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ اس آتمی بوجن کو بانٹا ہے اور دیتا ہے اس آتمی خوراک کو دیتا ہے تیرا دھنواد ہو اور ہم چلتے جائیں آگے بڑھتے جائیں جس سے ہماری ملاقات تجھ سے ہو جائے میں تیرا دھنواد کرتا ہوں تیری پرشنسہ تعریف کرتا ہوں اور میں تیرا دھنواد کرتا ہوں خداوندیسو مسیح کے نام میں آمین 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 اور اب بھائی فرینک اور میرے پیارے بھائیو اور بہنو خداوندیسو مسیح میں جو پائے جاتے ہیں میں بھی آپ کو خداوندیسو مسیح کے پرشنسنی اور مبارک نام میں آپ کو آپ کا ابنندن کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور خداوند کی بہت ساری بہتائیت سے آششیں آپ کے سامنے آئیں آپ کے پاس آئیں یہ میری دعا ہے کہ ہم خداوند کی پاک کلام کو پروتر بچن کو سن سکتے ہیں اور جو بھائی کلو نے پڑھا اور یہ دیکھئے اس کے بارے میں ہم بعد میں کچھ سمیں کے لئے دیکھیں گے پہلے بہت سارے ابنند بہت ساری گریٹنگز آئیں زیورک سے سوڈیلینڈ سے آئیں اور اور بھائی بہنوں کی طرف سے بھی آئیں اور سبھی لوگوں کی اور سے آئیں اور الگ الگ زبانوں کی اور سے آئیں اور سارے یورپ سے اور اسی پرکار سے اسی طرح سے میں میں بھی اپنے ابنندن اور گریٹنگز اور اپنا سلام کہ یہ بات ساری دنیا سن سکے اور اس بات کا انوباب کر سکے اور جنہوں نے یہ ابنندن دیئے ان کے لئے بڑا دھنیوادی ہوں میں کہ خداون کی آشیشیں ان کے اوپر ان کے اوپر پونڈتا سے سمپون روپ سے پورے کامل طور پر آ جائیں اور ہم اور ہم بہت بڑی آشا لگائے بیٹھے ہیں بہت ہوپ میں ہیں امید میں ہیں اور ہم ان وعدوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں جو خداون کے کلام میں خداون نے کہ خداون اس کام کو ضرور کامل کرے گا پورا کرے گا سمپون کرے گا جو اس نے اپنے بچن میں ہم سے کیے ہیں اور اب ہم آخری دور میں آ چکے ہیں اس سمیں کے آخری دور میں آ چکے ہیں اور ہم ہم بہت نکٹ اور قریب بھی آ چکے ہیں کیول ہم نے ہی اس بات کو نہیں سمجھا صرف بائبل کے بشواسی ہونے کے ناتے صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ دوسروں نے بھی اس بات کو انوبو کیا اس بات کو جانا کہ یہ جو چل رہا یہ اس پرکار نہیں چلتا رہے گا یہ لوگوں دوسروں نے بھی سمجھ لیا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے ہم پہلے اکھٹے ہوتے تھے اس پرکار سے ہم نہیں ہو پا رہے ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم کو یہ پتا ہے کہ خدا کا جو وچن ہے جو وعدے ہیں وہ ساری دنیا میں خدا ون کا جو وعدہ تھا کہ جب دو اور تین میرے نام میں اکھٹے ہوگے تو میں ان کے بیچ میں اپستت ہوں میں ان کے بیچ میں ضرور ان کے درمیان میں حاضر رہتا ہوں اور اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ان جو ٹرانسمیشن ہیں یہ جو آن لائن جو پرچار ہیں کہ پربو کا وچن جو ہے ہر ایک گھر میں ہر ایک کوٹری میں ہر جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان سبوں میں یہ خدا کا کلام یہ سارے کے سارے اس کلام کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اپنا حق پا سکتے ہیں اس میں سملت ہو سکتے ہیں اس میں جڑ سکتے ہیں یہ کہیں بیٹھ کر بھی ہم سن سکتے ہیں چاہے گھر میں ہو چاہے کار میں ہو جہاں ہم بڑے آبھاری ہیں بڑے دھنیبادی ہیں کہ جو پرانے جو سرمنز ہیں وہ جو بار بار وہ جو ہیں وہ بار بار پرچار کیے جا رہے ہیں آن لائن اور میں خود ان کو سنتا ہوں اور میں بھائی برنم کے سرمنز کو سنتا ہوں بار بار جو کہ سن ساٹھ کے بعد سے شروع کیے انہوں نے اور آپ کو پتا ہے کہ خداون نے کیا کہا تھا اور کیا بتایا تھا کہ جو ہمارے بھائی 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 کہ وہ آخری سندیش کو آخری میسج کو لے کر آئیں گے پربویش و مسی کے آنے کے پہلے کیونکہ وہ اس آتمک بھوجن کو پہنچائیں گے ہمارے پاس اور پربو یہ آتمک بھوجن ہم تک پہنچنے دے گا اور یہ جو آتمک بھوجن ہے یہ روحانی خوراک یہ بانٹی جائے گی اور بانٹی جا رہی ہے اور بار بار یہ کہنا ضروری ہے کہ جو پہلا وعدہ کیا گیا تھا جو خداون نے کیا تھا جو ابراہم کو دیا تھا خداون نے کہ تیرے اندر کہ تجھ میں جو ہیں جو تجھ میں ہیں وہ ساری سنتانے سارے ونچ جو ہیں وہ آشیس پائیں گے اور اور لیے اور اس لیے اب یہ خداون کا جو کی جو آگیا تھی جو اس نے آگیا تھی کہ اب سارے سنسار میں جاؤ ساری دنیا میں جاؤ اور اور جو بھائی برنم نے بار بار کہا کہ جو آخری سندیش ہے کہ آخری سندیش جو ہے آخری کلام جو ہے یہ ساری سنسار میں بیعپت ہو جائے گا سارے سنسار میں پھیل جائے گا اور ایسا ضروری ہو گیا ایسا ضرور ہے کہ ایسا ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کامل ہوا سمپون ہوا اور ایسا ہو گیا اور سارے سنسار کے الگ بھاشاؤں کے لوگ جو انہوں نے اس آخری سندیش کو اس آخری میسیج کو سنا اور وہ ان تک پہنچایا گیا اور جس سے کہ ہم سنیں اور اس کا انوہو کر پائیں اس کی انوگرے کے دوارہ اس کی کرپا کے دوارہ اور میرے پاس ایک چھوٹا سندیش ہے آج کے لیے سارے بھائیوں کے لیے جو پرشار کرتے ہیں سارے 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 ان منسٹریز میں جو پرشار کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمیشہ کیونکہ اگر ساری باتیں ایک دم کلیر نہ ہو پائیں صاف نہ ہو آئیں پر پلیز انواد کے دوارہ کسی کسی انواد کر کے کسی گلت گلت فہمی کا پرشار نہ کریں پلیز کرپا کر کے اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ کسی پرکار سے کسی پرکار سے کسی پرکار سے کوئی ڈیوائیڈ کرنے والی بٹوارہ کرنے والی انواد کو یا ٹیچنگ کو پرشار نہ کریں ہمیں وہی بھاشا بولنی چاہیے جو جو پربو نے ہمارے کو بھاشا دی جو بچن دیا اس میں بدلاو نہ ہو پائے اس کے انواد سے اس میں کوئی چینج نہ ہو پائے کوئی تبدیلی نہ ہو پائے اس کا دھیان رکھیں بہت سارے جو مسیح ہیں جن کے بیچ میں ہم آج بہت بتاؤ سے کہہ نہیں پاتے کہ بہت سارے لوگ کہ آگے کے لئے کیا ہونے والا ہے کئی باری لوگ سوچتے ہیں کہ جو وشواسی بن جاتے ہیں خاندان اور پریوار کے لوگ ان کے پریوار اور جن میں کے بچے جو ہیں جن کے بچے جو ہیں آج بھی پرانے طرح طریقے سے چل رہے ہیں یہ لیے دیکھئے بہت سارے اسے مسیح پائے جاتے ہیں اور شادی کے بارے میں بھی بیواء کے بارے میں بھی اس بات کی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے یہ باتیں گوھر کرنے کی ہیں کیونکہ آج ہم خداون کے اس خالص کلام پر ہیں جو بھی پڑا گیا میرے 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 ایک ایک آپ آپ سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ جو ہم بشواسی ہیں کہ ہم خداون کے وچن کو پڑھتے جائیں جیسے کہ خداون ہم سے شخصی طور پر وقت طور پر بات کر رہا ہے وچن کو ایسے پڑھیں کلام کو ایسے پڑھیں جو پولوس کے خط ہیں ہم نے ابھی دیکھا جب ابھی ہم نے پڑھا جب آپ نے پڑھا تو اس کو آگے بڑھائیں آگے کیونکہ جو خط ہے جو خط ہے وہ جو خط ہے وہ جو خط جو ہے وہ ویکٹیگر طور پر کسی کو لکھا گیا ہے اور پولوس کہتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا جو ہے وہ اس نے بائبل کے ہر ایک وشے کو اس طریقے سے ان خطوں کے اندر کرنتیوں کے سامنے پہنچایا بتایا پہلا کرنتیوں میں سات میں لکھا ہے شادی کے بارے میں لکھا ہے پہلا کرنتیوں گیارہ میں لکھا ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہونے والا ہے ربو ییسو مسیح اور پرش اور رستری یعنی کہ خابند اور اس کی عورت دونوں کی کا جو رشتہ ہے اس کو بتایا گیا اور وہ خداون ییسو اور کلیسیہ کے رشتے کو بھی بتاتا ہے اور پھر اور پیار کے بارے میں پریم کے بارے میں بتایا گیا اور جب مجھے سارے بھی پتا چل جائیں اگر سارا وشواس بھی مل جائے پر اگر میرے اندر پرمیشور کا پریم خداون کا پریم نہ محبت نہ آ جائے تو وکار ہے چودہ باب میں وہ کہتا ہے پھر وہ منسٹریز کے بارے میں بتا رہا ہے سیوکائی کے بارے میں بتا رہا ہے سیواؤں کے بارے میں بتا رہا ہے کیونکہ کس پرکار سے کس طریقے سے ہماری مندلیوں میں سیوکائی چلنی چاہیے سارا کوئی بتایا گیا ہے کیا ہمارے پاس بائیول نہیں ہے گھروں میں کیا ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے کیا ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے عادر نہیں کر سکتے اور کیا سن نہیں سکتے کیا بتایا گیا اور پندرہ آدھہ میں بات رہو کی واپسی کے بارے میں بتا گیا کہ اس کے بارے میں کیا بتا گیا کیا ہوگا اور ایک ادھھائے ایک ویشے سے لے کر ایک خط سے دوسرے خط میں یہ بتایا گیا ہم کو یہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ہمیں جواب سمجھنے کے بعد ہم اس کو سمجھیں اور اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھیں کیونکہ خداون ہم کو فضل دیتا ہے نگرہ دیتا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہمارے جیونوں کے اندر پرگٹ ہو جائے ہماری ہماری زندگیوں میں وہ چیز کامل ہو جائے ظہور میں آ جائے اور ہماری منڈلیوں کی جو زندگی ہے ہماری پریواروں میں جو ہماری زندگی ہے ہماری ویک ٹکٹ جو ہماری زندگی ہے یہ آخری آخری سمیں کا یہ بالکل آخری کے آخری کا سمیں جب ہر چیز بحال اور واپس کی جا چکی ہے ریسٹور کی جا چکی ہے کیول سکشہ کے دوارہ نہیں بلکہ کلیسیا میں بھی پریواروں میں بھی اور شادی میں بھی ان ہر چیز کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بائبل کے انسار کی جائے دیکھئے یہ انت سمیں ہے اس کو سدھارنے کی اس کو سمجھنے کی بہت خاص ضرورت ہے کیونکہ اس نے تو اپنا نبی اور اپنا پروفٹ بھیجا جس سے کہ ہم کو الرٹ کر دے سابدھان کر دے کہ وچن کیا کہہ رہا ہے اور اس نے پرمیشور کی خداون کی پوری یوجنہ کو ہمارے سامنے پرگٹ کر دیا پرچار کر دیا اور بول دیا اب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھائیوں کو کہنا چاہوں گا جو افریقہ میں بھائی پائے جاتے ہیں جو کہ شادیاں جو ہیں افریقہ کے ملکوں میں بلکل دوسرے طریقے سے شادیوں کو شادیوں کو وہ مناتے ہیں شادیوں کی یوجنہ بناتے ہیں پلیز ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے ہیں آپ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے ہم ایک دوسرے سے شانتی میں رہیں ہم ایک دوسرے کو صدارنے کے چکر میں نہ پڑ جائیں پر ہم سب کے سب اس پیٹن کو اس یوجنہ کو اس طریقے کو اس خاکے کو پورا کریں اور فالو کریں جو خداون نے ہمیں دیا ہے اور اب میں بھائی بوک سے بولوں گا کہ وہ ایک کی وچن کو پڑھیں اور کلوشیوں کی کتاب کلوشیوں سے دو ایک دو آیتیں پڑھیں کچھ آیتیں پڑھیں کلوشیوں دو نو سے پندرہ تک کلوشیوں دو نو سے پندرہ کلوشیوں دو نو سے پندرہ میں نو سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ایشورتو کی ساری کی ساری پرپورنتہ باس کرتی ہے اور تم اسی میں بھرپور ہو گئے ہو جو ساری پردھانتہ اور سارے ادھکار کا شروع منی ہے آمین اور اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا ہے جو ہاتھ سے نہیں ہوتا اور یعنی جہاں سے جو یعنی مسیح کا خطنہ جس سے شاری رکھ دے اتار دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں گھڑے گئے اور اسی میں پرمیشر کی سامت پر بشواش کر کے جس نے اس کو مرے ہووں میں سے جلایا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جی بھی اٹھے ہو اس نے تمہیں بھی جو اپرادوں اور اپنے شریر کی خطنہ رہت دشا میں تھے یہاں ہم رکھتے ہیں یہاں تھوڑا رکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمیں پہلے اپنے پرانی انسانیت کو پرانی پرانے منشت کو پرانے انسان کو ہٹانا ہے اور یہاں پولوس یہی بتا رہا ہے اپنے خط کے اندر کیونکہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں سلی پر چڑھایا گیا ہوں اور اب میں نہیں جیتا میں زندہ نہیں بلکہ خداون یسو مسیح مجھ میں زندہ ہے حقیقت میں اب اس بات کو اس ببتسمے سے جوڑ رہا ہے کیونکہ جو اپنے گناہوں میں اپنے پرانے جیون میں اور جس نے اپنے پرانے انسان کو مار دیا یسو مسیح میں اور اب ایک نیا انسان نیا مخلوق یسو مسیح میں وہ جو پرانا مر گیا یسو مسیح میں جو مر گیا اور وہ وہ دفنایا گیا اور یہ دیکھئے یہ کتنا یہ دیکھئے میرے دل کے اوپر یہ بات کتنی گہری طرح سے قائم ہے اور سنسائر ایک روپ سے جو مر جاتے ہیں کیول انہی کو دفنائے جاتا ہے زندوں کو نہیں دفنائے جاتا ان کو ہم دفناتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے ببتسمہ میں بھی کیول ان کو دفنائے جاتا ہے پانی کی قبر میں جو اپنی پرانی زندگی سے پرانی انسانیت سے پرانی مخلوقات سے منشت سے پرانی پرسنیلٹی میں مر چکے ہیں جو ببتسمہ ہوتا ہے یہ ایک یہ بائبل کے انسار وچن کے انسار جو اپنے آپ میں جو اپنے منشت اپنی پرانے جیون میں مر چکے ہوتے ہیں وہ ببتسمہ لیتے ہیں زندہ آدمی ببتسمہ نہیں لے سکتا ہمیں پرانے جیون سے مرنا ہوتا ہے پرمیشور کی ثابت ثامت اس کی قوت کو حاصل کرنا ہوتا ہے ہمارا جو ادھار کرتا ہے اس کے اندر خدایت پوری طریقے سے بھری ہوئی تھی خدایت پرمیشورت یعنی خدایت پوری طریقے سے ہمارے پربو یسو میں تھی جس سے کہ ہم اس بات کا اس بات کو ہم اپنے اندر استعمال کر سکیں ظہور میں لا سکیں انوبہو کر سکیں پہچان سکیں اور خداون کے لئے اور ایک خداون کے لئے ایک اچھی زندگی ہم اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور تیر ویانیت پڑھتے ہیں اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپرادوں اور اپنے شریر کی خطنا رہی دشا میں مردہ تھے اور اس کے ساتھ جلایا اور ہمارے سب اپرادوں کو چھما کیا اور اور اس نے سارے ہمارے اپرادوں کو چھما کیا اور ویدھیوں کا وہ لیک جو ہمارے نام پر اور ہمارے ویرود میں تھا مٹا ڈالا اور اسے کروس پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور 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 اس نے پردان تاؤں اور عدکاروں کو اوپر سے اتار کر ان کا کھلم کھلا تماشا بنایا آمین اور اور کروس کے دوارہ اور کروس کے دوارہ ان پر جے جے کار کی دھنی سنائی دی یعنی کہ آواز سنائی دی غلقار سنائی دی آمین ہم یہاں پر ہم تھوڑا رکھتے ہیں دیکھئے کتنا عدبت سسمہ چار کتنا مہان کتنا کتنی بڑی یوجنا کتنا بڑا سندیش ادھار کا دیکھئے ہر چیز ہر چیز لکھی جا چکی ہے ہر چیز بتائی جا چکی ہے ہر چیز کا ورنن کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ کیا جائے گا جو آج بھی ہم کرتے ہیں جس کی باری پوری پیشن کوئی پہلے سے لکھی گئی بتائی گئی کیا ہونا تھا کیا ہوا اور کروس پر کیا ہوا یہ ہاتھ کا لکھا ہوا جو لیکھ تھا اور خداون نے جان بوجھ کر اس نے جان بوجھ کر ایسا ایسا ہمارے سامنے یہ بتایا اور اس نے بتایا کہ ہمارے سامنے اس نے اس کے دورہ ہم کو اس لیکھ کے دورہ ہم کو بتایا کہ ہم گناہگار تھے ہمارے گناہ کا ہم کو اقرار کروایا اور بتایا کہ اب اس کے بعد کیونکہ ہم گناہ میں ہیں اب اس کے بعد میں جس نے وہ لیکھ لکھا اس نے وہ لیک اپنے اوپر لے لیا تو ہمارے خداون نے وہ ویوستہ وہ شریعت جو تھی اس کو اپنے اوپر لے لیا جس میں گناہ جو تھے وہ رکھے رہتے تھے گناہ دھلتے نہیں تھے گناہ جو تھے وہ دھلتے نہیں تھے اور اس کے بعد میں اس نے ان گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اپنے خون اپنے خون کے اور دیکھیں اس نے خروش کے اوپر ان گناہوں کو لے لیا اور میں بڑا خداون کا دھنیوادی ہوں کہ بھائی کھیلا نے جو آج بھائی کے دماغ میں بھائی کھیلا کے دماغ میں یہ باتیں تھیں ان کے مند میں باتیں تھیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں رومیو رومیو چھے رومیو چھے رومیو چھے رومیو چھے رومیو چھے رومیو چھے تین اور چار کو ہم پڑھتے ہیں رومیو چھے تین اور چار کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ لیا اس کی موت کا ببتسمہ لیا اتا تم مرتیو کے ببتسمہ پانے سے مرتیو کا ببتسمہ پانے سے ہم اس کے ساتھ جڑے گئے تاکہ جیسے مسیح پیتا کی مہمہ کے دوارہ مرے ہوئے میں سے جلائے گیا ویسے ہی ہم بھی نئے جیون کی سی چال چلیں ہم بھی نئے جیون کی چال چلیں آمین ربو کے نام کو آشیس اور مہمہ ملے یہاں پر پالوس اس بات کو بتا رہا ہے رومیوں کے خط میں اس بات کو بتا رہا ہے اہاں پھر ببتسمہ کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ ہم ببتسمہ میں پرابو یسو مسیح کے ساتھ گاڑے جاتے ہیں اور ایک نئے جیون کو پرابت کرنے کے لئے گاڑے جاتے ہیں ہم اس بات کو ہمیشہ دھیان سے دیکھیں سمجھیں کہ ببتسمہ کے سمیں ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کہ خداون نے پرابو نے اس نے ہمارے جیون میں وہ ساری باتیں کامل کری ہیں سمپون کری ہیں جیسے کہ پرابو یسو مسیح ہمارے خداون یسو مسیح نے اپنی جان دی اور وہ موہ مرا ہمارے لئے اسی پرکار سے جیسے اس نے ہمارے گناہ جیسے اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لئے اور اسی پرکار سے ٹھیک اسی پرکار سے اس نے ہمارے گناہ بھی ہم سے لے لئے اور اب ہم اس کے بعد سفتند رہیں اور جیسے کہ وہ جیسے کہ وہ اتھا اتھا میں اتھرا اب ہم کو اس اتھا اس اتھا گڑے میں جانے کی ضرورت نہیں اس ہیل میں جانے کی ضرورت نہیں جہاں پرابو ہمارے گناہ لے کر چلا گیا پر وہ تو وہ تو اوپر آسمان میں سورگیستانہ میں اٹھا لیا گیا پر ہم نسچے ہی بلکل ہی ہم اس کے ساتھ سورگیستانوں میں اٹھائے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں اور اس مہمہ میں اٹھائے جاتے ہیں دیکھئے یہ بات سمجھنے کی ہے یہ دیکھئے یہ واسطہ وقتہ ہے یہ بلکل یہ بلکل واسطہ ہے یہ ریالٹی ہے اور پربو کا آنا جو ہے یہ بہت جو پربو میں سو رہے ہیں ان کا پندرتان اور ہمارے جسموں کا ہماری باڈیز کا بدل جانا یہ جو ہے اور یہ پربو کا پربو کے لیے ساری چیزیں بہت یہ پربو نے تو یہ سارے کام کر دی ہیں اس کے لیے اس کی یوجنہ میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں پر جب سمیں آتا ہے جب سمیں پرپورن ہوتا ہے تو یہ ہمارے جیونوں میں یہ بات کامل ہوتی ہے اور فلفل ہوتی ہے اور ہمارا اس کے اندر پورا پورا حصہ ہے پورا پورا بھاگ ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کتنا سمپون سوسما چار ہے دیکھئے کتنی مہمہ پربو نے کتنی پربو کی مہمہ ہم پر پرگٹ ہوئی کتنا انگرہ ہم کو ملا اور دیکھئے پربو نے کیا کیا اس نے ہم کو یہ کرپا دی اور انگرہ دیا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم کس گھڑی میں رہ رہے ہیں کس سمیں میں ہم رہ رہے ہیں کن دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم دیکھئے اور آگے پڑھتے جائیں ایفیسیوں ایفیسیوں چار ادھے آئے ایفیسیوں چار بائیس اور بائیس سے چوبیس ایفیسیوں چار بائیس سے چوبیس ایفیسیوں ایفیسیوں چار بائیس سے چوبیس کہ تم پچھلے چال چلن کے پرانے منشوت کو جو برمانے والی ابلائشوں کے انصار تھا اتاہ ڈالو اب دیکھئے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم سب کے لیے ہم ناری شکشہ کے لیے ہماری تعلیم کے لیے ہمارے صدار کے لیے یہاں بتایا جا رہی ہیں خدا من نے بتایا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں امانداری سے کہ پربو کی اچھا پوری ہو اے پربو تیری اچھا میرے جیون میں میری زندگی میں پوری ہو جائے اور کوئی بات جو خدا من کے سامنے نہیں تھیر سکتی اور ہم جانتے ہیں ہم اندرونی طور پہ خاص طور پہ جانتے ہیں گہرائی سے جانتے ہیں اب دیکھئے تیس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور اپنے من کے آتمک صبحوں میں نئے بنتے جاؤ اپنے من کے آتمک صبحوں میں نئے بنتے جاؤ اور اس نئے منوشت کو یعنی اس نئے انسانیت کو پہن لو جو پرمیشور کے انروپ ست کی دھارمکتہ اور پویترتہ میں سر جا گیا ہے یہ ہم نے ایفیشیوں چار اور بائیس سے چوبیس آیتیں پڑھیں کیا اس کے بارے میں پرچار کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ صاف صاف نہیں لکھا ہوا اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایک اس کو ایک خط سمجھیں یہ خط ہم کو لکھا گیا ہے ایسا جیسے کہ یہ خط یہ لیٹر ہم کو ویکٹکت روپ سے اس کو پرچار کرنے کیا ہوئے سکتا نہیں یہ تو خط جیسے لکھا گیا ہمارے لئے ہم اس کو ایسے پڑھ لیں کہ یہ خط ہمارے لئے ہمارے کو سمبودت کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے اور پربو نے کہہ دیا جو پربو ہم سے چاہتا ہے وہ اس نے اس خط میں لکھوا دیا کہ ہمارے جیونوں میں کیا کرنا چاہتا ہے اس نے لکھوا دیا اور اب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں عبرانیوں پانچ ادھیائے عبرانیوں پانچ سات سے نو عبرانیوں پانچ سات سے نو یسو نے اپنی دے میں رہنے کے دنوں میں یسو نے اپنی دے کے رہنے کے دنوں میں ہنچے سب سے پکار کر آنسو بھا کر کہا اس سے جو مرتیوں سے بچا سکتا تھا پراتھنائے اور بنتی کریں اور بھکتی کے کارن ان کی سنی گئے یہاں دیکھیں ہم رکھتے ہیں ہمارا جو پری پربو ہے میں میں دیکھئے میں پوری پوری من سے کہہ رہا ہوں کہ ایول ایک پرمیشور ایک ہی خدا ہے ایک ہی پربو ہے اور جو پرانے پرانے نیم کا جو پربو ہے وہی نئے نیم کا بھی پربو ہے کیونکہ ایک ہی پربو ہے جو پرانے نیم کا خدا پرمیشور ہے وہی نئے نیم کا خدا پرمیشور بھی ہے کیونکہ ہمارا جو پری پرمیشور ہے پربو جو ہے جس کی جس کی جس کی صوروپ میں ہماری اور آدم کی سرشتی کی گئے ہم بنائے گئے وہ ہم شریر میں آئے شریر میں آئے اور اس شریر میں جب ہم آئے اور جب ہم آگے اور جب وہ آگے گتسمنی کے باغ میں گیا تو وہاں پر وہ رویا اور وہ رویا اور وہ ڈکھی ہوا وہ دیکھئے اس نے پکار پکار کر آنسو بہا کر جو مرتیو سے بچا سکتا تھا اس سے پراتنا اور بنتی کری دیکھئے یہاں پر کیا ہمارے جیونوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہم کہ اب پرمیشور کا آتما خداون کا روح ہمارے جیونوں میں کیا کام کر رہا ہے کہ ہم اپنی پراتنا رو رو کر اور آنسو بہا بہا کر اسے کر رہے ہیں اور بنتی کر رہے ہیں کہ میں بار بار کہوں ہے پربو ہے پربو میں تو رونا ہوں میں آنسو بہا رہا ہوں کیول کیول میں پراتنا ہی نہیں کر رہا لارڈ ہے پربو یہ میرے جیون میں یہ بات ہو پائے یہ میرے جیون میں یہ بات اس پرکار سے پوری ہو جائے جس پرکار سے تیری اچھا ہے پربو جس پرکار سے تُو نے میری یوجنا بنائی ہے پربو یہ میری پراتنا ہے وہ میرے جیون میں پوری ہو جائے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جب میرے اندر کی یہ خواہش جب میرے اندر میرے اوپر آ جائے کیونکہ اور ابھی مجھے لگے کہ ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچا جہاں مجھے ہونا چاہیے جہاں تک پربو مجھے پہنچانا چاہتا ہے تب یہ ضروری ہو جاتا ہے تب آپ دیکھئے ہم اپنی انتر آتما میں دکھی ہو کر یہ پراتنا کرتے ہیں ہم کیول پراتنا ہی نہیں کرتے ہم تو کرہا کرا کر آنسو بہا بہا کر پراتنا کرتے ہیں کہ یہ پربو یہ کب تک میرے ساتھ ہوگا یہ پربو کب تک میں اس بات میں چلتا رہوں اور جب ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے ہمارا ادھار کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے جس پرکار ہمارے ادھار کرتا نہیں اور اس سنسار میں ان باتوں کو ہم سے دور کیا اور ہمیں بچایا اور اس نے جس پرکار سے ہے میرے بھائی اور ہے میری بہن جس پرکار سے ہمارے پربو کی یاتنائیں اور اس کی پکار اور اس کا رونا اور اس کی پراتنائیں سنی گئیں اسی پرکار سے میرے بھائی اور بہنوں ہماری پراتنا بھی پربو سنتا ہے اور سن رہا ہے اور سنتا ہے تب ہم میں اور آپ بھی ہماری پراتنہ بھی سنی جائیں گی جب ہم رو رو کر للکا کر آنسو بھا کر پراتنہ کرتے رہیں گے اور آگے دیکھیں پڑھتے ہیں آٹھویں آیت میں پت رونے پر بھی اس نے دکھ اٹھا کر آگیا ماننی سیکھی اور اور صد بن کر سب آگیا ماننے والوں کے لئے صداقال کے ادھار کا کارن ہو گیا اور اسے پرمیشور کی اور سے ملکی صدق کی ریتی سے مہایاجک کا پد ملا دیکھئے یہاں پر ہم رکھتے ہیں کہ آگیا کاریتہ کی بات بتا رہا ہے آگیا کاری بہت جروری بات ہے یہ بہت خاص بات ہے حکم ماننے والا آگیا کاری بننا اور ہمارے پربو نے بھی منشو روپ میں آ کر کے آگیا ماننی سیکھی اور دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے بہت دکھ اٹھایا اسی پرکار سے ہم کو بھی ہم کو بھی وہ دکھ اٹھانا بہت جروری ہے بہت جروری ہے ہمارے لئے دکھ اٹھانا اور پربو ہمیں بتاتا ہے اب دیکھئے وہ دیکھتا ہے ہمارے وشواس کو کہ کیا ہمارا وشواس جو ہے وہ حکم ماننے سے یعنی حکم ماننے میں اور آگیا کاری بننے میں کیا ہمارا وشواس پرگٹ ہوتا ہے کیا ہم اپنے وشواس کو آگیا کاری بن کر کے آگیا ماننے میں پرگٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں اور آگے پڑھتا ہے کلوشیوں کلوشیوں دو ادھائے کلوشیوں دو کلوشیوں چار اور سولہ اور جب یہ پتر یہ پتر یعنی کہ یہ خط جب تمہارے یہاں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے اور وہ پتر جو لودیکیا سے آئے اسے تم بھی پڑھنا اور آرکھپس سے کہنا کہ جو سیوا پربو میں تمہیں سونپی گئی اسے سادھانی کے ساتھ پورا کرنا دیکھیں ایک باری پھر اس پہ بچار کرنا ہے یہ جو خط جو ہے یہ جب تمہیں یہ خط پڑھا جائے تو تو یہ تو یہ لودیسیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کتنا بڑا انگرہ ہے اور کرپا ہے ہم کہ ہم ہم ان سارے خطوں کو پڑھ سکتے ہیں جو پترس نے لکھا ہے چاہے وہ پترس نے لکھا چاہے یاکوب نے لکھا چاہے یہنہ نے لکھا چاہے پالوس نے لکھا چاہے ملکائی نے لکھا ہے چاہے اشاہ نے لکھا چاہے یرمیہ نبی نے چاہے ذکیل نے کس نے بھی لکھا انہوں نے جو لکھا یہ سب نے لکھا اور دیکھئے اس کے بعد اس کا ساران شایع نے چھوڑایا میرے بھائی اور بہنوں سمجھیں مجھے بتائیں کہ جو پرانا جو نیعم ہے وہ پرانا نیعم جو ہے اس کا نچوڑ جو ہے جو پہلے لکھا گیا تھا جو بہت لوگوں کے دورہ لکھا گیا تھا اور ہزاروں سال پہلے لکھا گیا تھا کیونکہ اس کی دیکھ بھال کس نے کری اس کی نگرانی کس نے اس پیدائش کی کتاب سے اتفرتی سے لے کے ملاکی کی جو تھی رہنمائی کس نے کری کس نے اس کو سمحالا یہ ساری چیزیں لکھ گئی لکھر بتائیں گئیں یہ ایک ایک چیز کا ذکر وہاں ہے کیسے ہوا کب ہوا ہر ایک کا خلاصہ ہر ایک کا ورنن ہم وہاں پڑھتے ہیں اور دیکھئے سارانچ میں کیا آیا اور ایک کتاب کے روپ میں پہلے تورہ تھا اس کے بعد پانچ کتابیں موسیٰ کی تھیں اس کے بعد اس کے بعد پرانا نیم پورا کا پورا اور میرے بھائی اور بہنوں ہم یہاں سمجھیں بتائیں کہ ہمارے سمعے میں ہم اس چیز کا ہم اس چیز کو انبوہ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ان 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 سکرپچرز کو لکھے ہیں جو ہمارے سمعے میں بتائے جاتے ہیں اور جو ہمارے بارے میں بتائے گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ پریچ کیے گئے ہیں پرچار کیے گئے ہیں اور کتنی بار ہی ہم نے یہ بار 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 ہی اس بات کو کہا اور کس بار کتنی بار ہم اس بات کو کہتے ہیں میں پھر کہہ سکتا ہوں جب سمیں پورا ہوتا ہے کمی کامل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جب خداوند کی پہلی آمد ہوئی جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے چاہے وہ مطی میں پڑھے تین باب چاہے وہ مرکوس ایک میں پڑھے چاہے لکا ایک میں پڑھے ہر چیز کا ہر چیز جو پرانے نیم میں پرانے اہدنامے میں لکھی تھی وہ نئے اہدنامے بالکل ترطیب بار اسی طریقے سے پوری ہوئی اور کامل ہوئی اور ہمارے جیبنہ میں وہ ہوتی ہے جو جو پربونے پروفیٹ یشاہ نبی کی معرفت کا اس کے دوارہ کہا وہ آج ہمارے جیبنوں میں پھر بھی کامل ہوتا ہے نئے نیم میں بھی وہ ہوتا ہے اسی پرکار سے اور دیکھئے جو پرانے اور نئے نیم میں ان باتوں کے ظہور میں آنے کا پرگٹ ہونے میں کتنا پرانے اور نیم میں کتنی ترطیب ہے کتنا جوڑ ہے کتنی کنٹینیوٹی ہے کتنا میل ہے کتنی عدبود بات ہے یہ اور جو سمیں پورا ہوتا ہے جو بڑے بڑے دھارمک لوگ جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ تب تک چلتے رہے جب تک تب تک ایک خداون کی طرف سے ایک بندہ نہیں بھیجا گیا تب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا آنا ان کا آنا اس کو اس کو زکریہ نبی کے بارے میں بتایا گیا اور جبرائیل فرشتہ نے آ کر کے کہا کہ کیا ہونے والا ہے اور یہنہ ببتسمہ دینے والا جو نبی تھا وہ کس لئے بھیجا جائے گا اور اس کی کیا سے وقائی ہوگی اس کا پہلے سے ہمارے کو اپنے خداون نے اپنے کلام میں بالکل صاف صفائی سے بیان کیا اور بتا دیا تھا لکوا دیا تھا اور جیسا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں جو جس نے اس بات کو سمجھا اور اس بات کو ٹھیک سے سمجھا کہ کتنی ساری بھوشوانیاں نبوتیں پوری ہوئیں اور اس پرکار سے یہ دیکھ ہم سمجھتے ہیں میں کتنا خوش ہوں کہ کتنی ساری نبوتیں جو پوری ہوئیں اور خداون جو تھا وہ اپنے کلام کے پر نگرانی رکھے بیٹھا تھا وقت کے حساب سے اور جو وقت کامل ہوا وقت پورا ہوا تو وہ باتیں پوری ہوئیں اور یہنہ جو تھا جو نبی وہ تھا اس کو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسائع کون ہوگا اور اس کو بتایا گیا کہ جس کے اوپر جس کے اوپر تم پاک روح کو اترتا ہوا اور نازل ہوتا وہ دیکھو یہی وہ مسیح ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے تب ہی اس نے کہا تھا اب میں نے اب میں نے اس چیز کو دیکھ لیا اس لئے میں اب اس چیز کو کنفرم کرتا ہوں اور اس کا پرچار کرتا ہوں یہ تھا پروک آنے کی پہلی آمد کے بارے میں اور آپ دیکھئے اب ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں اس سمجھ میں رہے ہیں جب ہم اس سمجھ میں رہے ہیں کہ خداون کی جو دوسری آگمن ہے اس کی جو دوسری بار آنا ہے جو اس کا آنا ہے ہم اس کا اس کا اس کا جو آنا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں پربو نے پربو کا دوسری آمد کا وعدہ اور جو یہنہ میں وہ یہنہ چودہ میں اس نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں کہ تمہارے لئے جا کر ایک جگہ تیار کروں جس سے کہ میں واپس آ کر تم کو لے جاؤں اور اس کے بعد پربو نے کہا اس نے پرانے نئے نئے میں دونوں میں کہا اس نے کہا اس نے اس نے وعدہ کیا اور اس نے کہا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کتنا ضروری ہے اس بات کتنا ضروری ہے کہ اس خداون کی لینگویج کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور جب بائیول بتاتی ہے جب پربو کے دن کے بارے میں بائیول بتاتی ہے تو وہ سمیں جو کہ اس کا جو کرونتیوں کی کتاب میں لکھا وہاں جا بتایا جا رہا ہے کہ آج ادھار کا دن ہے آج انگرہ کا دن ہے پر یہ جو دن ہے اور یہ دن جو ہے یہ ایک دن ختم ہونے والا سماپت ہونے والا اس کے بعد پربو کا دن آنے والا اور بائیول بتاتی ہے چاہے وہ یویل نبی کی کتاب میں ہو چاہے پولوس کی کتاب میں ختم میں ہو چاہے پترس کے دورہ لکھا گیا ہو کیونکہ پربو کا جو دن ہے وہ اور وہ چور کی طرح سے آ جائے گا رات کو جیسے چور آتا ہے اور آسمان ٹل جائیں گے اور بڑے بڑی بھاری آواز کے ساتھ وہ ٹل جائیں گے اور اس سے پہلے اس سے پہلے کہ یہ بھینکر دن آوے یہ پرکوب کا دن آئے اور یہ نیائے کا دن آئے اس سے پہلے جو پربو پربو نے اپنے وعدہ دیا کہ اس نے کہا میں تمہارے سامنے اہلیا ندوی کو بھیجوں گا اور اور اس پربو کا پرکوبی دن آنے کے پہلے میں اہلیا کو بھیجوں گا اس کو آمین کہیے اس کے لئے پربو کا دھنواد کیجئے کہ اس نے یہ پریوجن کیا اس نے یہ پروگرام کیا اس نے یوجنہ دی کیونکہ ہمارے سامنے خالی کچھ ایسے ہی نہیں لکھوا پر اب ہم کو بتایا گیا ہے یہنہ نے یہنہ کو پتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے بتایا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا خداون نے اس کو کس لئے بھیجا اور ہم یہاں پر کوئی ہم الگ سے بھیج نہیں بنا رہے ہیں لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں میں یہ چانتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو لوگوں کے پیچھے وہ جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک منوس کے پیچھے ہیں پر بات دیکھئے سچائی کیا ہے آپ کس کو آپ کس کی پیر بھی کرتے ہیں آپ کس کی پیر بھی کرتے ہیں آپ کس کو کیٹلک کس کو فالو کرتے ہو پروٹیسٹین کس کو فالو کرتے ہو اور بیپٹس کس کو فالو کرتے ہو کس کو کس کو میتھوڈس فالو کرتے ہیں یہ جہوہ ویٹنس کس کو فالو کرتے ہیں یہ جو الگ الگ سمپردائے ہیں جو لوگ یا الگ الگ شکشاؤں کے لوگوں کو منوشیوں کو فالو کرتے ہیں پر ہم کھیول ہم کسی ویلیم برہنم کو فالو نہیں کرتے ایک منوشی کی طرح فالو نہیں کرتے ہم پربو ییسو مسیح کو فالو کرتے ہیں ہم پربو ییسو مسیح کو فالو کرتے ہیں جس نے کہ اپنے سارے کے سارے وعدے ہمارے سامنے کیے اور اس نے متی سولہ متی سترہ میں اس نے بولا گیارویں آیت میں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اے لیا پہلے آئے گا اور آ کر کے ساری چیزوں کو بحال کرے گا ساری چیزوں کی واپسی کرے گا ساری چیزوں کا نینترن صحیح کرے گا آدمی کو فالو کیے بغیر منس کو فالو کیے بغیر کوئی ہم کوئی نیا دھرم کوئی نئی شکشہ کوئی نیا ڈینومنیشن نہیں بنا رہے اس کے دوارہ پر ہم کو یہ پتا ہے کیونکہ جو اس ادھار کا جو آتمک یوجنا جو نبوت اور ٹیچنگ ورڈ کے دوارہ آیا یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ جو پرچار کا کام کیا گیا جو ان کی سیوکائے کے دوارہ کیا کیا وہ ضروری تھا شکشہ کے طور پر وہ جو ان کی شکشہ کے دوارہ کیا گیا تھا جو نبوت کے طور پر اور شکشہ کے طور پر سکھانے کے طور پر تھا پر یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم اس چیز سے بڑے کچھ ہیں اور پیسند ہیں کہ ہم بھی ان کے ان سرمنز کو سن سکتے ہیں جو ساٹھ کے دشک سے تھے پھر ہم کہنا چاہتے ہیں الگ الگ شکشہوں کے دوارہ نہیں جو کہ بینام کے بارے میسج کے بارے میں بولی جا رہی ہیں پر کیول ایک شکشہ کیول ایک کلیشیا جو جو زندہ زندہ خداون کی زندہ کلیشیا ہے اس کے بارے میں جو نئے نیم کی کلیشیا ہے اس کے بارے میں جو خداون کے خون سے بہائیوے خون سے دوارہ صاف کی گئی صدی کری گئی اور پاک کری گئی اور میرے بھائی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو جانے ہیں کہ کس پرکار سے جو بھوک جو بشواسی کے اندر جو بھوک بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارا جو شخصی طور پر ویکتگت طور پر جو ایکسپیرنس انوبو ہے وہ خداون کے ساتھ ہو جائے خداون کے ساتھ مل جائے یہ ایک جس سے کہ ہماری جو پرانی انسانیت پرانا انسان وہ مر جائے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا شروع میں کلوشیو میں پڑھا اور رومیوں میں پڑھا اور جیسا ہم نے پڑھا کہ کتنے لوگ آج اس چیز کے لئے لالائی تھے کیوں کہ وہ کیوں کہ وہ آتما میں پوتر آتما کا ببتسمہ لیں کون ہیں اتنے لوگ کون ہیں ایسے لوگ جو پوتر آتما کے دوارہ ان کے اوپر مہر لگائی جائے اس کے لئے کون اتنے خواہش مند ہیں کون اس کے لئے ایسی اچھا رکھتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں پربو کے نام میں آپ سب سے جو بلائے ہوئے لوگ ہیں جو کہ پربو کی خالص کلیسیا ہے برائیڈ ہے اس کی دلن ہے جو وچن کے دوارہ بلائی گئی ہے ان کے بیچ میں کوئی بھی غلط شکچا ان کے بیچ میں کوئی بھی غلط شکچا یا کوئی غلط پرچار نہ آ جائے اور ان کے دوارہ ان کے اندر کوئی نئی چیز نہ آ جائے ایک نئی شکچا نہ آ جائے پرکیول جو خداون کے خداون کے اور میمنے کے لہو میں دھوئے گئے اور صاف کیے جائے ہیں اور اور پرانی جو شکچائیں ہیں ان سب میں سے جن کا صفائی ہو چکا صفائی ہو چکی دھلائی ہو چکی اور وہ جانتا ہے کیونکہ کس پرکار سے کس طریقے سے کیونکہ آدمی کو جب گسل دیا جاتا نہ لائے جاتا تو کس پرکار سے وہ پانی کے اندر جاتا ہے اسی پرکار سے ہم بھی ہم بھی جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں ہم بھی اسی پرکار سے گاڑے جاتے ہیں کیونکہ ہم پربو ییشو مسیح کے وچن کے دوارہ ہماری دھلائی ہوتی ہے اور جب تک کہ جب تک جب تک کہ اس آخری بات کو ہم پر لاغو وہ آخری بات ہم پر لاغو نہ ہو جائے جس سے کوئی بھی غلط شکشہ نہ آ جائے غلط فہمی نہ آ جائے کوئی نئی شکشہ نہ آ جائے بلکہ کوئی بھی بات نہ ہو جائے کیول وہی جو پرمیشور کا وچن خدا ان کا کلام کہتا ہے اور جو اور جو اس چنے ہوئے لوگوں کی کے گروپ میں پائے جاتے ہیں جھن میں پائے جاتے ہیں وہی ہیں وہ جو کہ وچن کی سنتان ہیں جو کہ وعدے کی سنتان وعدے کیے ہوئے لوگ ہیں اور وہی وہی اسی وہی وہی اس آتما کو بھی پاتے ہیں جو کہ اس وعدے کی آتما ہے جو اس پر وشواس کرتے ہیں جو اس کو سنتے ہیں وہی اس آتما کو پاتے ہیں اور پھر پربو کا آتما جو ہے اور تب وہ صفائی ان کے جیون میں آتی جاتی ہے صفائی سے صفائی ان کو ملتی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو جو خداون کے خداون کی یوجنہ میں جو ہے خداون کی جو یوجنہ ہے وہ اس انوگرہ کے سمیں میں بلکل انت میں ہے اور انتم سمیں میں ہیں اور دیکھئے ہر ایک مورتی پوجہ ہر ایک غلط چکچا ان سب کو الگ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے سیم میں رہنا ہے اور بلکل صدائی سے نمرتہ سے پربو میں بنے رہنا اور پربو میں ہی چلتے رہنا ہے اور اس کے وچن میں پائے جانا ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اس کے بارے میں کیا ہے اور اس بارے میں سنیے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں آج آپ سے کیونکہ جو وچن آج پڑا گیا جو ہم نے سنا اور دیکھئے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا جو ہم نے دیکھا جو پربو کا ہے جو پربو سے جنمہ ہے جو خداون سے پیدا ہوا وہ نیا انسان ہے نیا مخلوق ہے اور جو منش ییسو میں پائے جاتا ہے خداون میں پائے جاتا ہے وہ نیا مخلوق ایک نیا منش نیا جیون اس میں آجاتا ہے نئی زندگی اس میں آجاتی ہے اور وہ اس پرانے جیون سے نکل کر نئے جیون میں پرویش کرتا ہے اور بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جس کو ہم ان سمیہ کا میسج بولتے ہیں جیسے کہ آپ بچواز کرتے ہیں کیونکہ کہ پرویش نے جو گیارہ گیارہ جون انیس سو تیسس کو جو پرویش نے بولا اور وہ نبی کو اس نے نبی پر افتریت ہو کے جو اس نے بتایا کیونکہ کیونکہ خداون نے تو اس کو بنا علم سے پیشتر اتپتی سے پہلے سے ہی چن لیا تھا اس سمیہ کے لیے کہ جب وہ سترمے بندے کو ببتسمہ دے رہا تھا تو ایک علاوکک علاوکک لائٹ ایک علاوکک روشنی سپرنیچرل روشنی وہاں پرگٹ ہوئی جب وہ اوہائیو ریور میں کھڑا ہوا تب وہاں پر وہ آکاش وانی ہوئی اور کہا کہ جیسے کہ یہنہ ببتسمہ دینے والے نے یسو مسیح کی پہلی آمد کے ہی سیوہ کری اسی پرکار سے تم کو ایک سندیش دیا گیا ایک میسج دیا گیا جو پرگو یسو مسیح کی دوسری آمد کی تیاری بکشے گا یہ وہ بات ہے کہ خداون یوں فرماتا ہے پرگو کا یہ وچن ہے اور یہ وچن میں نے میں نے اس خداون کے اس وچن کو پچھلے پچپن سال سے لے کر کے لے جا کر کے پرچار کیا اور سارے سنسار میں پرچار کیا اور پرگو نے مجھے ایسی آشیز دی اس نے لوگوں کے دلوں کو کھولا اس نے دروازوں کو کھولا اس نے راستوں کو کھولا اور اب اور میں اور میں اور میں سب لوگوں کو آشیز دیتا ہوں پرگویش و مسیح کے نام میں آپ آشیز رہیں اور پرگویش و مسیح کے آتمک نام میں جلالی نام میں جو اس نے ہم کو دیا اس نے اپنا نام دیا اس نے انگرہ دیا اور اس نے ہمیں اس سمیں کو پہچاننے کی قوت دی سامت دی آشیز دی اور ہمارا حق ہمارا بھاگ اس چیز میں ہو جو پرگو نے ہمارے لئے کیا اور جو نبی کے جانے کے بعد جو پرگو آج انیس سو پہنسٹھ کے بعد سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے پرگو ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے پرگو اور تب سے ذمہ داری لی کہ اس کا یہ پوتر وچن پاک کلام جو ہے یہ ساری دنیا میں ساری دنیا کے کونے کونے میں ساری زبانوں میں اور بھاشاؤں میں اور دیشوں میں پرچار کیا گیا پھیلایا گیا اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیشہ وشواز کے ساتھ آگیا کو ماننا حکم کو ماننا اپنی پرسنل جیون میں بہت ضروری ہے ہمارا جو وشواز جیون میں جیون اس میں پربو کی آگیا کو ماننا بہت ضروری ہے یہی کہ وہ پربو کے پوت رویچن کو سیکھیں اور اس کو ریسیو کریں اور اس کو گرہن کریں اور جو پربو کا جو کام ہے جو پربو نے اپنے کام کو پورا کیا کامل کیا کروس کے اوپر میں اس کے بھاگی ہو جائیں اور پھر ہم کو یہ بتایا گیا اس آخری سندیش کے دورہ جو ہم کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بحال کیا گیا اس کے بحال بحالی کری گئی وہ اپنی واپسی کی عوستہ میں دوبارہ لائے گیا اور پربو کا بہت دھنیواد ہو کہ اس نے ہماری بحالی کر دی ہمیں واپس اس عوستہ میں پہنچا دیا جہاں سے اصلیت کی سچائی کی اور دیکھئے ہمارے ہمارے کو اس انت جیون کی اور آگے بڑھا دیا پربو یس مرسی کے نام میں اس نے ہمیں پہنچا دیا اب ہم کھڑے ہو کر پراتنہ کرتے ہیں اے پربو ہمارے سورگی پتہ میں اپنے سارے دل سے تیری تیرا دھنیواد کرتا ہوں تیرے انوگرہ کے لیے تیری کرپا کے لیے تیرا دھنیواد کرتا ہوں کی جو تو نے میرے لیے کیا ہے پربو اور میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں اور سارے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے تیرا دھنیواد کرتے ہوں تیرے ساری وادشان اور دیشوں کے لوگوں کے لیے تیرا سفراتنہ کرتا ہوں اور سب دیش وں کے لیے سفراتنہ کرتا ہوں اے پربو تو اس آنلائن ٹرانسویشن کے لیے ہیں جو جو آگے بڑھاتے ہیں بات کو آگے بڑھا رہے ہیں پرچار کروا رہے ہیں یہ فربوت میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ان سب کو آشیس دے ان کو بہتایت سے آشیس دے اپنے انگرہ سے آشیس دے اور اپنے اپنا جو دھار کا کار ہے اس کو اس کے اپنے جو تیرا خون خریدہ ہوا جھنڈ ہے ان کے جیون میں ان کے جیون میں تو بہتایت سے پورا کر اپنے آنے کے اپنی مہمہ میں آنے کے دن واپسی کے دن تک تو ان کو پورا کر تو ان کو دے اور کیونکہ ہمیں میں جانتا ہوں کہ مارا نہ تھا اور پربو کے آنے کا دن بہت نزدیک ہے بہت جلد تو آجا پربو حالیلویہ حالیلویہ مارا نہ تھا حالیلویہ حالیلویہ آمین 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 موسیقی 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 موسیقی